میں آپ کو بتا چکو انسپیکٹر صاحب اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے دلاور کو میں نہیں بھیجا تھا اپنے کسی کام کے لیے چھوڑی لینے کے لیے ازار کی بیر اور رش میں اس کو دھکا لگا اور اسی لمحے میں اس کی طرف گھوم گیا اور وہ مجھے لگ گئی یہ صرف ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں مگر ایسا میں نے اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا اور ایسا نہ پتو لوار تو کوئی ماہر چاکو باز ہی کر سکتا ہے ایسا کام اتفاقیہ نہیں ہو سکتا یہ بہو آپ کو ٹھیک سکتا آپ کو اپنا بہان دے چکا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاقیہ حادث ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے سکندر صائیم مجھے اجازت دیجئے اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا آئیے فلیس کو سچ کیوں نہیں بتانے دیا تنے بہو نہ بچا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے بھاگل ہو گئے دلہ ہم کیا بولتے ہیں میری جو اور تمہاری کیا دشمنی ہے کیوں مارنا ہے دے تو مجھے تم کچھ بھی بولتے دو نازم شاہ کا نام آتا اور سب کی انگلیں اٹھتے ہیں ان پہ اور ان کے پوری خاندان پہ مجھے چلے بے کام کر مجھے اس آسپیڈل کی قیچ سے نکالیا مجھے پتہ ہے وہ مجھے ملے وہاں ضرور رہے گی مجھے اس کے پہلے اس کے پہلے کہ وہاں آئے مجھے وہاں ہونے تو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تیرا اور اپنی حالہ دیکھ ابھی تو صحیح نہیں ہے صحیح کہہ رہا دلاوٹ زخم تمہارے ابھی تک بھرے نہیں ہے تین چار ہفتے یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی نہیں لیکن میں ہاں ہونا ضروری ہے میرے پاس آدھا وقت نہیں ہے وقت سے ہی جنگ چل رہی ہے میری زخم کا کیا ہے اگر اس نے بھرنا ہوگا تو ان دماؤں سے وہاں پہ بھی بھر جائے گا دلاوٹ وہ میں نہیں چاہتا جب وہ مجھ سے وہاں مل لے تو میں رہو ہی نہیں وقت زخم کا کیا ہے اگر اس نے بھرنا ہوگا تو ان دماؤں سے وہاں پہ بھی بھر جائے گا اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کتنے پہروں کے باوجود یہ وہ ملنے آئے گی تم سے باور تو آئیں گے توفانوں سے پالا بھی پڑے گا کاکہ سمندر میں رہنے والے ایسے لوازمات سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں ہر توفان ماہی کے لیے ایک نئی طاقت لے کر آتا ہے اگر اس نے توفان بھیجا ہے تو پار لگانے کے لیے پتوار بھی وہی بھیجے گا وہی بھیجے گا ایسے یقین اور اعتماد بھی تو سب کچھ گا ہے میں وہاکہ میں مجھ سے ملنہ بھی ہے میرے انتظار تو پتتے ہیں موسیقی